اوکے جی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنی LLC کسی بھی سرویس پروائیڈر سے بنواتے ہیں تو آپ نے اس سے کون سے ایسے لاغنز لینے ہوتے ہیں کون سے ایسی important information ہوتی ہے جو آپ کے پاس وہ data ہونا چاہیے وہ data اگر آپ لوگ نہیں لیتے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا address جو ہے وہ verified ہے آپ کا جو agent ہے وہ registered ہے کیا آپ کو اس کے اوپر جو اس کے documents آپ کو receive ہوں گے وہ آپ کو receive ہوں گے یا نہیں ہوں گے مطلب اس کے اوپر جو بھی کام ہونا ہے نا اگر آپ لوگ یہ والی documents یا یہ والی login information نہیں لیتے تو سمجھ لیں آپ کی LLC آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اند تک دیکھنے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی کسی سرویس پروائیڈر سے آپ نے LLC بنوانی ہے تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ والا ایک registered agent ہوتا ہے جس کی information آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ کیوں ہونی چاہیے یہ کیسے ہوتا ہے جب بھی کوئی LLC بناتا ہے سرویس پروائیڈر سے آپ LLC بناتے تو وہ کیا کرتا ہے یہاں سے registered agent لیتا ہے registered agent کا مقصد کیا آتا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اور یہ کتنے میں یہ 35 dollars میں جو ہے نا یہ per year آپ کو services دیتے ہیں اور اب میں آپ کو بڑھ کر بتاتا ہوں when you hire us as your registered agent you not only get the best deal in Texas but you also get a usable business address and we will even scan your mail to you اچھا اب یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے آپ نے جب بھی LLC آپ لوگ پاکستان سے بیٹھ کے LLC بنا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ foreigner ہوتے ہیں آپ as a foreigner LLC کو کیا کر رہے ہوتے ہیں form کر رہے ہوتے ہیں register کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو documents ہوتے ہیں جو آپ کو email آتا ہے جیسے ہمیں ڈاک آتی ہے mail آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے ڈاک خانم میں آتا ہے اور ہمارے address کے اوپر وہ دے دیا جاتا ہے چاہے وہ document چاہے کوئی بھی چیز ہو اسی طرح same to same ادھر تو آپ رہے نہیں رہے ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ تو foreigner ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ documents کیسے receive ہوں گے documents اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں مگوانے ہیں تو کم از کم اس کے لئے آپ کو 1.500$ آپ کو pay کرنا پڑے گا اور اس کے اچھا خاصا time لگے گا shipping charges جو ہے وہ آپ کو 1.500$ دینا پڑے گا پھر آپ کو وہ ادھر آپ کو پاکستان میں receive ہوگا اچھا آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ 35 پاؤنٹ دیتے ہیں اور مطلب آپ کو ایک email receive کرنے کے لئے 1.500$ آپ کو پاکستان میں مگوانے کے لئے اور پتہ نہیں وہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا کتنی دیر لگے گی پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ dark کا کیا system ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے لگانے کے بجائے آپ ایک registered agent سے کیا لیتے ہیں services لیتے ہیں LLC form کرتے ہیں اور اسے آپ services لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے آپ کے لئے کہ آپ کو ایک address دے دیتا ہے آپ کو ایک business address دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی state کی طرف سے mails آپ کو receive ہوتے ہیں آپ کے جو آپ نے business address ہوتا ہے وہ آپ نے ان کا لیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے state ان کو دیتی ہے یہ کیا کرتے ہیں آگے mail کو scan کر کے ہمیں provide کر دیتے ہیں ہمیں کیسے provide کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جب بھی کسی سے LLC آپ نے form کروانی ہے services لینی ہے تو آپ نے یہ چیزیں ان سے لازمن لینی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو تو وہ خود ہی دے دے گا اگر نہیں دیتا تو آپ کے پاس کون کونس چیزوں نے چاہیے یہ ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں آپ کو کیا کرے گا یہ scan کر کے آپ کو دے دے گا کہ آپ کے چاہے وہ آپ کا sales return tax ہو کسی بھی قسم کا آپ کا document ہوگا تو وہ آپ کو receive یہ کر کے دے گا ٹھیک ہے اب receive کیسے کر کے دے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں یہ میں نے جب LLC form کی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے یہ والے ہمیں جو ہے یہ سارے کے سارے documents ہمیں receive ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا approved at کون سی date کو ہمیں جو ہے یہ receive ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ type کون سی ہے state compliance یہ type ہے state کی طرف سے ہے یہ دیکھیں یہ state notice ہے ٹھیک ہے high priority پہ ہے regular mail ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ سب کچھ بتا رہا ہے یہ کون بتا رہا ہے یہ registered agent بتا رہا ہے ہمیں یہ دیکھیں یہ documents کے tab میں آپ جب آئیں گے اب یہ دیکھیں registrations registration میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ state کی registration آپ لوگوں نے کون سے کی ہیں اور ان کی آپ نے کون کون سے آپ نے کوئی چیز register کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہمیں sales tax return ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں income tax ہوتا ہے یہ سارے کی ساری آپ کو یہاں پہ آپ کو یہ والی mails receive ہوتی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا کہ mails receive کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ due date کتنی ہے 15 mails جو ہے اس کی registration کے لیے date ہے تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے میں اس کو open کرتا ہوں ٹھیک ہے اور چلیں اس کو میں ذرا چھوڑتا ہوں اب یہ documents میں میں آتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں documents میں آیا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ state کے کچھ compliance ہے ٹھیک ہے اور اب میں نیچے والا open کرتا ہوں یہ دیکھیں request click to request ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں click to request آئے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ request document کہ میں document کو خود اپنے گھر میں منگوانا چاہتا ہوں پاکستان میں منگوانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں کیا کروں گا یہاں پہ میں click کرتا ہوں click to request تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو 1.500 ڈالر آپ کو اس کے اوپر pay کرنا پڑے گا then آپ کو پاکستان میں وہ ship کر دے گا ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں UPS worldwide یہ اس کے tracking اور اس میں کتنے یہ دیکھ لیں 136 پلس 9 ٹھیک ہے 145 ڈالر approximately بنتے ہیں اور 1500 ڈالر آپ کو دینا پڑے گا پاکستان میں منگوانے کے لئے اور ادھر آپ کو پتہ ہے پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا خاصہ آپ کو ٹائم لگتا ہے اگر آپ اس کو اور زیادہ جلدی منگوانا چاہتے تو آپ ان کے ساتھ contact کریں اور آپ کو یہ کیا کریں گے اتنی جلدی شپ کروا دیں گے تھوڑے سے پیسے آپ سے زیادہ لے لیں گے لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس یہ والی چیزیں لازمان آپ نے لینی ہے لازمان آپ نے چیک کرنے جب بھی آپ LLC فارم کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ documents receive ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایک business address ہوتا ہے جو کہ آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کے e-mails آپ کے بھی آپ پہ receive کرتے ہیں receive کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ PDF فارم میں آپ کو دے دیتے ہیں آگے آپ اس کو print کر لیں جیسے بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ اپنے چیز لینی ہے دوسرا آپ نے لینا ہوتا ہے Texas کی جو controller website ہے نا میں یہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اب یہ دیکھیں Texas controller controller.texas.government ٹھیک ہے یہ ایک ایسی website ہے جس کے اوپر آپ نے کچھ بھی کام کرنے آپ نے کچھ چیز فائل کرنی ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں فائلنگر آپ نے کرنی ہے تو فائلنگر آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ Texas registered agent ہوتا ہے نا آپ نے کچھ بھی کروانے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے federal income tax آپ نے فائل کروانے تو وہ بھی آپ کے لیے یہ کام کر دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ sales tax آپ کو فائل کروانے وہ بھی آپ کے لیے کر دیتے ہیں each and everything آپ کے لیے یہ خود کرتے ہیں اگر آپ اس کو ہائر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو online سب کچھ کر کے آپ کو جو ہے وہ document دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ method ہے دوسرا اگر آپ پاکستان سے کسی سے services لینا چاہتے ہیں آپ کو یہ accountant رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو وہ بھی یہ کام کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے dependent کے آپ کہاں سے کام کرواتے ہیں اگر آپ کا کوئی اپنا professional بندہ ہے تو آپ کر لیں اگر آپ کسی سے نہیں کروانا چاہتے تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز اور بھی بناوں گا جس میں آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ sales income tax return آپ لوگ کیسے فائل کر سکتے ہیں آپ federal income tax کیسے فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ کام لیکن یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو کام کرنا ہے آپ نے کسی بھی professional سے کام کروانے آپ نے خود نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ خود ابھی نہ کیجئے گا آپ لوگ اس کو سیکھ لیں سیکھنے کے بعد آپ خود کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو controller website کے اوپر اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز فائلنگ کرنی نا sales income tax اب یہ دیکھیں میں نے کیا کرنے اپنا sales income tax جو ہے نا وہ فائل کرنے تو یہ جو web file ہوتا ہے نا آپ نے یہ بھی لینے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ جس سے بھی LLC بنوارے ہیں اس کو آپ نے کہنا ہے کہ web file کا login مجھے دو web file login کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو فائدہ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اپنے tax کے forms وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے آپ لوگوں نے کچھ بھی online آپ نے یہ دیکھیں sales tax permit وہ بھی آپ یہاں سے لیتے ہیں each and everything آپ کو یہاں سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا sales income tax return وہ آپ فائل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کیا کروں گا web file کو کروں گا click کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو میری personal details ہوں گی ان کو میں کیا کروں گا blur کر دوں گا کیونکہ وہ personal details ہوتی ہیں باقی آپ کو جو بھی اس کے اوپر ہوگا وہ آپ کو ساسر clear ہوتا جائے گا آپ نے ایسی step پہ step کرتے جانا ہے تو آپ کو ساری چیزیں کرنی آ جائیں گے ٹھیک ہے جو income tax sales return tax ہوتا ہے وہ کیونکہ اپریل میں ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کی جو last date ہے وہ march اور اپریل ہوتی ہے ٹھیک ہے 20 اپریل تک آپ نے sales return tax آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے sales tax کیا ہوتا ہے sales tax آپ کا 00 ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ لوگ آپ لوگوں نے resale certificate بنایا ہوتا ہے resale certificate کی وجہ سے آپ نے کچھ بھی وہاں پہ sale able tax میں آپ نے کچھ نہیں لیکھنا وہاں پہ آپ نے 00 کر دینا ہے وہ والے corner میں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں میں اپنا login دیتا ہوں ٹھیک ہے جب میں آپ کو یہاں پہ login دوں گا تو میرا کیا ہو جائے گا یہاں پہ ایک منٹ میں یہاں پہ login دیتا ہوں ایک منٹ یہاں پہ میں تھوڑی سی ویڈیو pause کروں گا اور یہ جب تک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے recording stopped اوکے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو login کر لیا جیسے میں نے login کیا تو یہ دیکھیں ساری ڈیٹیلز میرے سامنے لے جائے sales and use text اگر میں نے فائل کرنا ٹھیک ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں اس کے لئے میں علیہ دا سے ویڈیو بناؤں گا کہ آپ sales and return text use text آپ کیسے فائل کر سکتے ہیں بلکل easy method اس میں کوئی بھی rocket science نہیں اب یہ کیا ہے یہ eweb file اس کا login آپ لوگوں نے لینا ہے اس کے ثرور آپ اپنے taxes کو خود pay کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اتنی بڑی rocket science نہیں صرف آپ کو سمینا پڑے گے اس کے لئے کچھ reports ہوتی ہیں وہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتی ہیں income tax filing کے لئے ٹھیک ہے اور sales tax کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس کے لئے آپ لوگوں نے 00 لکھنا ہے اور that's it sales tax file کرنے کے number ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے that's it ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ چیز ہونے چاہیے آپ سیلز return tax یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا تا file and return original return آپ لوگ سیلز use tax آپ easily file کر سکتے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ یا نہیں ہے اور یہ authentic ہے تو آپ لوگ ان details کے اپنی LLC کی details کو ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ نے کوئی بھی ایسی services دینی ہو تو وہ ہم آپ کو provide کر سکتے ہیں آپ لوگ نے sales and return tax آپ لوگ فائل کرنے ایسی کوئی بھی چیزیں ہیں یہ کافی زیادہ complicated ہوتی ہیں ان کو ایک دفعہ آپ لوگ نے سمجھ نہ پھر اس کے لیتے 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 آپ کے پاس کون سے documents ہونے چاہئے جو آپ کے ٹیک سے کون سے ریسی کون چیزیں آپ نے لیتے چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا جو ٹیکس دینے آپ لوگ نے ٹیکس پی کرنے فائل کرنے وہ بلکل قریب ہیں تو اب ہی آپ لوگ نے جو لسی بنوارا ہے جس نے بنوالی ہے آنے والی کچھ دنوں میں تو اس کے پاس یہ والے طاقے ہونے چاہیے اور لسی کی چیک کرنے کے لیے لسی کے سارے ڈاکمنٹ ویریفائیڈ کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اپنا رکھیں کی خیال اللہ حافظ